دہات میں میلہ لگا ہوا تھا ایک آدمی اس میلے میں چلا گیا جب میلے میں پہنچا تو ظاہر وہاں رشت تھا رونکے لگی ہوئی تھی چیل قدمی شروع ہوئی تو چیزیں دیکھنے لگا تو اچانک جیب کترا پڑا تو اس نے اس کی جیب کٹ لی اب جب جیب کٹی گئی تو پریشان ہو گیا جو کچھ دولت تھی وہ ساری جیب میں ہی تھی ساری لوٹ گئی جب واپس آیا تو گھر والوں نے پوچھا سنا بھئی کیسا تھا میلہ تو کہہ اللہ کہ میلہ کیا تھا انہوں نے میری جیب کٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا اصل میں یہ میلہ سجائے انہوں نے اس لیے تھا کہ وہ میری جیب کٹیں تو بس کچھ اسی سے ملتی جلتی مثال ہے کہ اللہ حرب العزت نے گناہگاروں کے لیے یہ رمضان المبارک نہ بخشش کا ایک بہانہ بنا دی ہے جو بھی گناہگار ہے وہ آئے رب کے در پہ اور یہ مہینہ اس کے لیے بخشش کا بہانہ ہے اور ایک بخشش کا بہانہ نہیں اللہ پاک نے رکھا اللہ پاک نے کئی بخشش کے بہانے رکھے ہیں کہ گناہگار آئے میرے در پہ میں اسے معاف کر دوں اب سال کے بارہ مہینے تو اللہ حرب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بارہ بہانے رکھیں اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو بخشش کے پہلا بہانہ اللہ حرب العزت نے یہ رکھا کہ سرکش شیعتین کو جکڑ دیا فرمایا جبریل جاؤ اور نہ فرشتوں کی جماعت لے جاؤ اور تمام سرکش شیعتین کو جکڑ کے سمندر میں ڈال دو تاکہ گناہگار لوگ آج ہیں میرے در پہ ایک دفعہ بھی آ کے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا پھر دوسرا بہانہ رکھا عمال کا عجر بڑھا دیا فرمایا ایک نیکی کرو گے تو دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک بڑھا چڑھا کے دوں گا اب یہ کہ یہ بھی بخشش کا بہانہ ہی ہے پھر تیسرا بخشش کا بہانہ رکھا کہ ہر رات اللہ حرب العزت دس لاکھ آدمیوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں تو جو بھی رات کو اللہ حرب العزت کے سامنے آتا ہے تنہائی میں تھوڑا سا نادم ہو جائے بس بخشش کا بہان ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے پھر اللہ حرب العزت نے چوتھا بخشش کا بہانہ رکھا کہ سہری اور افطاری کو جو بھی دسترخان پہ بیٹھ کے اللہ حرب العزت کی حضور ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ حرب العزت بخشش عام کا اعلان فرما کہ اسے معاف کر دیتے ہیں پھر اللہ حرب العزت نے پانچوہ بہانہ رکھا کہ روزہ دار کے لیے اللہ حرب العزت نے ساری اپنی مخلوقات کو ساری مخلوقات کو دعا مغفرت میں لگا دیئے روزہ دار ایسا خوش نصیب ہے کہ عوام اڑنے والے پرندے بھی اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں بلو میں رہنے والے کیڑے مکوڑے تک روزہ دار کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور صرف کرتے نہیں فرمایا سہری سے لے کے افطاری تک برابر کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے چھٹا بہانہ یہ رکھا کہ آخری عشرے میں تاک راتیں عطا کر دیں فرمایا تاک راتوں میں لیلت القدر کو ڈونڈو جو بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے اس کی موافقہ اللہ نے سامان کر دی ہے پھر اللہ رب العزت نے ساتھوہ بہانہ یہ رکھا کہ اللہ رب العزت نے آخری عشرے میں لیلت القدر رکھ دی ہے اب جو بندہ تھوڑی سی کوشش کرے گا لیلت القدر کو پا لے گا زیادہ نہیں کر سکتا تو احتمام کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت سے پڑے فجر جماعت سے پڑے اللہ رب العزت اس کو بھی کیوں یہ صبح سورج نکلنے تک رہتی ہے تو جو بندہ تھوڑی سی کوشش کر کے جماعت سے نماز پڑھ کے کچھ ذکر اثکار کر لے گا کچھ تلاوت کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی لیلت القدر پانے کا عجر اتا کر کے اس کی بخشش کا سامان کر دیں گے اور میں ہزار راتوں سے ہزار راتوں سے یہ بہتر رات ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس سے بھی اور کرم کیا آٹھوں بہانہ فرمایا جو پورے رمضان میں کسی وجہ سے معافی نہیں مانگ سکا آ جائے آخری رات رمضان کی لیلت الجائزہ کہتے ہیں فرمایا پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اس آخری رات میں اللہ رب العزت اس کے بقدر مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں گناہ گار سے گناہ گار بھی جب رمضان مبارک کی آخری رات میں رب کے سامنے آکے دامن پھیلا لیتے ہیں اللہ اسے مایوس نہیں کرتے ہیں اللہ پاک اس کی معافی کا سامان فرما دیتے ہیں نامہ بہانہ اللہ رب العزت نے رکھا بڑا پیارہ بہانہ اور اس سے تو ہر بندہ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس وقت صبح و عید کا دن ہوتا ہے گناہ گار لوگ گھر میں غسل کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں نے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتو دیکھو نا یہ سارے کے سارے آج گھروں سے کیوں نہیں کر رہے ہیں عیدگاہ میں کیوں آ رہے ہیں آج تو خوشی کا دن ہے ان کا علیکہ کہ خوشی کے دن یہ اپنے رشتے داروں کے ہاں جا سکتے ہیں عزیز و قربہ کے پاس جا سکتے ہیں بہن بھائیوں کے پاس جا سکتے ہیں لیکن یہ اس خوشی کے دن کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے تیاری کر کے میری طرف آ رہے ہیں گویا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں کیوں جس سے پیار ہوتا ہے بندہ پہلے اسی کے پاس جاتا ہے نا تو یہ میری طرف آ رہے ہیں لہذا فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان سارے مندوں کو معاف کر دیا اب وہ جو سارے گروہ سے نکر رہے ہوتے ہیں نا ان میں گناہگار بھی ہوتا ہے تو گناہگار کی بخشش کا اللہ نے سامان کیا باقیوں میں شامل کر کے جیسے بندہ چاول خریدتا ہے یا دال خریدتا ہے نا اس میں پتھر یا مٹی کے روڑے ویسے ہی آ جاتے ہیں پیسے چاولو کے دیتا ہے لیکن انہی پیسوں میں یہ بھی آ جاتے ہیں تل جاتے ہیں یا دودھ ہم لیتے ہیں نا پانی ڈال کے دو دی دیتا ہے اب پیسے ہم دودھ کے دیتے ہیں لیکن وہ پانی بیچ میں مل جاتے ہیں نا تو وہ بھی آ جاتے ہیں ایسے ہی یہ نیکو کاروں میں ملتے ہیں گناہگار آتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں واپس جا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک خوشخبری دے رہتے ہیں اللہ پاک فرشدہ بشارت دیتے ہیں تم سارے کے سارے اس حال میں جاؤ کہ اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے گناہگاروں کی بخشش کے بہانے رکھیں پھر آگے دیکھئے دسوہ بہانہ اللہ پاک نے گناہگار سے گناہگار بندے نے روزہ رکھا اللہ فرماتے ہیں روزہ اس کے لئے سفارشی بنا دوں گا یہ روزہ سفارش کرے گا قیمت کے دن اللہ پاک روزے کی سفارش قبول کر کے معاف کر دیں گے اور پھر اللہ رب العزت نے گیاروہ بہانہ رکھا رات کو نماز تراوی پڑھی قرآن سنا تھوڑی سی محبت کی بس قرآن سنا تھوڑی سی محبت سے سنا اللہ فرماتے ہیں قرآن کو بھی سفارشی بنا دوں گا یہ قرآن سفارش کرے گا یہ اللہ جی دن سارا روزہ رکھا تھا روزہ نے سفارش کر لی رات کو قرآن سننے کے لئے تھکا ہے اب اللہ فرماتے ہیں قرآن کی سفارش سن کے میں اسے معاف کر دوں گا اور بارور جو بہانہ ہے نو اللہ اکبر وہ بہت ہی پیارا بہانہ اللہ نے سارے ہی پیارے ہیں لیکن اس کے کیا کہنے فرمایا فرمایا وہ بندہ جس نے روزہ رکھا یہ اس کے اور میرے درمیان ایک راز تھا روزہ لہذا باقی جتنے عمال فرشتو سے کہوں گا فرشتو تم دے دو اسے حجر لیکن جس وقت روزہ دار آئے گا روزہ رکھنے والا گناہگار سے گناہگار بھی میں کہوں گا فرشتو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ یا اللہ جی کیوں فرمایا اس لیے کہ اس بندے نے روزہ خالص میرے لیے رکھا تھا اور اس کی جزا میں اللہ خود دوں گا تو سوچئے تو صحیح نا کہ وہ اللہ کتنا بڑا سخی ہے سخیوں کا بادشاہ ہے وہ دنیا میں کچھ سخی بندہ ہو تو وہ بھی راہ چلتے چلتے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے تو جو اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق مالک رازق وہ اللہ گناہگار کو روزہ پہ کتنا عجر عطا کرے گا تو پتا چلا کہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا نا جیب کھٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا یہ ملہ سجایا اس لیے تو اللہ رب العزت نے گناہگاروں کی بخشش کے لیے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ لائیا تاکہ گناہگار آئے میں اللہ رب العزت اسے معاف کر دوں اسے اپنا بنا لوں